کہ میرے بائیں اور سڑک کا نظارہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کسی کھڑ کے اندر بیٹھا ہوں لیکن ایک گھنٹہ بھارش صرف ایک گھنٹہ بھارش جو ہے وہ ہوئی اور جمہو مونسپل کارپریشن کی پول کس طرح کھولی ہے اس سڑک نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کو بھی دکت ہو رہی ہے اس روڑ کو کروس کرنے میں اور جس طرح سے دعوے جھوٹے دعوے بولیں گے ہم کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں مونسپل کارپریشن کے یہ کارپریٹرز چیئرمن یا پھر میر صاحب جن پر الگیشنز بھی لگتے ہیں کہ وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ اگر میرے سے کوئی کاریاں لینا ہے تو پہلے آپ مجھے انویڈیشن دیجئے چائے پکوڑوں کا انتظام کیجئے اور پھر میں آکے یہ جو کاریاں ہے وہ کروں گا لیکن بڑی بات یہ اٹھتی ہے کہ ایک گھنٹے کی بارش نے ہی مونسپل کارپریشن کی پول کھول دی ہے یہ راستہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل ساتھ میں کچھ ہی میٹر دوری پہ ریلوے سٹیشن ہے یاتری گن یہاں پہ آتے ہیں آپ تو امرنات یاترہ کا سیزن بھی ہے اور جو یاتری باہر سے آ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا نظارہ بڑی دکت دکتوں سے لوگ جو ہیں اس کو کروس کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کچھ ہی ایک گھنٹے کی بارش میں یہ پول کھلتی ہوئی مونسپل کارپریشن کی اور ساتھ سمارٹ سٹی بننے جا رہا تھا ہمارا جمہو شہر اس قدر سمارٹ جمہو جو ہے یہ بنے گا جس طرح سے یہ پول ایک گھنٹے میں کھلتی نظر آئی ہے یہ آپ کو سڑک کم یہ دریا کچھ آپ کو نہر ندی زیادہ نظر آئے گی جس طرح سے یہ پانی یہاں پہ دکھ رہا ہے اب سوال اڑتا ہے انکارپریٹرز پہ کیونکہ ابھی موجودہ یہی ایک ماتر ایسے شخصیتیں ہیں جو موجودہ یہاں پہ پاور میں ہیں کیونکہ ایم ایل ایس جو ہیں وہ تو ان کا پتہ صاف ہو گیا تھا لاسٹ پیچھے کیونکہ یہاں پہ رشتبتی شاسن لاغو ہو گیا تھا اور اسیمبلی بھی جو ہے وہ بھنگ ہو گئی تھی لیکن سوال ہوتا ہے کارپریٹرز پہ اگر وہ صحیح میں اگر وہ جمہو کا حد چاہتے اور وہ چاہتے کہ یہاں پہ جو سمارٹ سٹی ہے وہ بنے تو وہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں مونسپل کارپریشن کے ساتھ اتنی مہنگی مہنگی گاڑییں انہوں نے کھرید رکھی ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہے یہ پانی جو ہے وہ نکالا جا سکے یہ صرف میں آپ کو نظارہ دکھایا ہے جمہو کی پوش کولنی گاندی نگر کا یہ نظارہ ہے یہاں پہ بہو پلازہ ہے یہ بیرے پیچھے اور ابھی سٹی کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی سٹی میں کیا حال ہوگا وہ بھی آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ سٹی جو پریس کلپ کے پاس جیول ایریا پڑتا ہے وہاں پہ جو ہے پانی جو ہے وہ بھی ڈیڑھ ڈیڑھ فیٹ وہاں پہ کھڑا ہو چکا ہے اور لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو آفیزرز ہیں وہی جس طرح سے میں ہر بار کہتا ہوں کہ اپنے ایسی رومز میں بیٹھ کے یہ وہ اپنے ایسی رومز میں ایسی رومز میں بیٹھ کے اند لے رہے ہیں چائے پکوڑوں کا کیونکہ بارش کا دن ہے تظاہر سی بات ہے پکوڑے تو وہ کھائیں گے ہی اور یہ وہ جس طرح سے یہ الیگیشن لگتا ہے جمہو منیسپل کارپریشن پہ کرپشن کا یہ وہ ایک کرپٹ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ صحیح معنی میں کام کرنے والے ہوتے یہاں پہ فٹا فٹ پہن جاتے اور یہاں کا پانی جو ووٹر لوگ یہاں پہ ہو رکھا ہے اس کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہے لیکن ایسا ہوا نہیں یہاں پہ عام جنتہ سفر کر رہی ہے اب سفر تو کرنا ہی ہے کیونکہ عام جنتہ جو ٹھہری ان کے لیے کوئی آگے نہیں آتا صرف تب ہی آتے ہیں جب ووٹس لینے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بڑا کاریا کرنا ہوتا ہے پھلحال بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ پل پل کی خبر جو ہے آپ کو میں دیتا رہوں گا لیکن جس طرح سے نظارہ آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کو لگ نہیں رہا یہ سڑک ہے یہ لگ رہا ہے کہ کسی ندی کے اندر جو گاڑیاں ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں یہ ہے مونسیبل کارپوریشن کی ایک گھنٹے کی پول جو بارش نے کھول دی جبکہ ابھی جو برسات ہے اس کو آنے میں ایک دو دن باقی ہے یہ پری مانسون کا سیزن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پری مانسون کی دوسری بارش ہے جس نے یہ پول جو ہے مونسیبل کارپوریشن کی کھول دی ہے دیجئے اجازت مجھے کیمرا میں نامی سنگ ساسن کے ساتھ مجھے یعنی نگینر جنبال کو شکریہ